حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے حاملانِ عرش اور دوسرے مقرب فرشتوں پر درود و صلاوات کے سلسلے میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اے اللہ تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتی ہیں اور نہ تیرے تعمیلِ عمر میں صحیح و کوشش کے بجائے گوتا ہی برتتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے والے سے غافل ہوتی ہیں اور اسرافیل علیہ السلام صاحبِ سور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاظِ حکم کے منتظر ہیں تاکہ سور پھوک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں اور میکائل علیہ السلام جو تیرے یہاں مرتبے والے اور تیری اطاعت کی وجہ سے بلند منزلت پر فائز ہیں اور جبرائیل علیہ السلام جو تیری وحی کے امانتدار اور اہلِ آسمان جن کے متی و فرما بردار ہیں اور تیری بارگاہ میں مقامِ بلند اور تقربِ خاص رکھتے ہیں اور وہ روح جو فرشتگانِ حجاب پر معقل ہے اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالمِ عمر سے ہے ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور اسی طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجے اور آسمانوں میں ساکن اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں اور ان فرشتوں پر جن میں کسی صحیح و کوشش سے بدلی اور کسی مشقت سے خستگی و درماندگی پیدا نہیں ہوتی اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں انہیں روکتی ہیں اور نہ ان میں غفلت کی روح سے ایسی بھول چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے وہ آنکھیں چھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نور عظمت کی طرف نگاہ اٹھانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے اور تھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور تیرے یہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتیاق بے حد و بے نہایت ہے اور تیری نعمتوں کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں اور تیری عظمت و جلال کبریائی کے سامنے سرافگندہ ہیں اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو گنہگاروں پر شولاور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پاک ہے تیری ذات ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا ویسے نہیں کی اے اللہ تو ان پر اور فرشتگان رحمت پر اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور تیرے پیغمبروں کی طرف چھپی ہوئی خبریں لے جانے والے اور تیرے وحی کے امانتدار ہیں اور ان قسم قسم کے فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے لئے مقصوص کر لیا ہے اور جنہیں تصویح و تقدیس کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں میں بسایا ہے اور ان فرشتوں پر جو آسمانوں کے کناروں میں توقف کریں گے جبکہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں سادر ہوگا اور بارش کے خزینہ داروں اور بادلوں کے حکانے والوں پر اور اس پر جس کے چھڑکنے سے رات کی کڑک سنائی دیتی ہے اور جب اس کی ڈانٹ ڈپٹ پر گرجنے والے بادل رما ہوتے ہیں تو بجلی کے کوندے تڑپنے لگتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو برف اور اولوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے زخیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر معقل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں اور ان فرشتوں پر جنہیں تونے پانی کے وزن اور موسلہ دھار اور تلہ تم افضاہ بارشوں کی مقدار پر متلے کیا ہے اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاوں اور خوش آئین آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب تیرے فرستادہ ہیں اور ان پر جو آمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت اور نکوکار ہیں اور ان پر جو نگہبانی کرنے والے کرامن کاتبین ہیں اور ملک الموت اور اس کے آوان و انسار اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پر اور بیت المامور کا تواف کرنے والوں پر اور مالک اور جہنم کے دربانوں پر اور رزوان اور جنت کے دوسرے پاسبانوں پر اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا یہ اسی کا بدلہ ہے دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا گھر ہے اور دوزخ کے ان پاسبانوں پر کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اسے گرفتار کر کے توق زنجیر پہنا دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو تو وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اسے ذرا محلت نہ دیں گے اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ تو نے کس کام پر اسے معین کیا ہے اور ہوا زمین اور پانی میں رہنے والے فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں ان سب پر رحمت نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا اور ان سب پر ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لئے عزت بالائے عزت اور تحرط بالائے تحرط کا باعث ہو اے اللہ جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلاة و سلام کو ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا اس لئے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی بے شک تو بخشنے والا اور کریم ہے ія